بسم اللہ الرحمن الرحیم سی نیوز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمیشہ سچ اور مبنی معلومات فرام کرتا اس چینل کے پلیٹ فارم سے کسی طرح کا پروپوگنڈا نہیں کیا جاتا بلکہ صرف حقائق اور سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹیز لوگوں تک پہنچائے جاتی ہیں پاکستان میں اس وقت یوں تو بہت سے مسائل ہیں بہت سے چیلنجز ہیں لیکن سب سے اہم جو چیلنج بن چکا وہ سیاسی اجمیشتہ کام ہے جو اس وقت تمام مشکلات کی کا باعث بن رہے ہیں لیکن سیاسدان ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں ایک انچ بھی پیچھ ہٹنے کے لئے کوئی تیار رہی ہیں اس وقت حکومت تیاری کر رہی ہے اور ایسی فضاء اور محول کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کو کالدن تنظیم قرار دے دیا جائے پی ٹی آئی پر پبندی آئید کر دی جائے یہ عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے یا حکومت کسی اور پریشر میں ہے اس کا فیصلہ تو خود عوام نے کرنا ہے مگر ایسی فضاء تیار کی جا رہی ہے ایسا پروگرام بنایا جا رہا ہے اس وقت حکومتی سطح پر مریم مورنگزیب مریم نواز شریف اور بہت سے رہنماؤں کی طرف سے زمان پارک میں ہونے والے پچھلے چند دن میں واقعات کو بہانہ بناتے ہوئے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے زمان پارک میں دہشتگرد موجود تھے جنہوں نے پولیس پر حملہ کیا لوگوں پر حملہ کیا ڈنڈا پردار فورس موجود ہے اس چیزوں کو بہانہ بناتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ تنظیم جا ہوا ایک دہشتگرد تنظیم ہے جہاں اسے کال عظم کرا دیا جائے جیسے کہ ماضی نمیباز اس کی تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن شاید یہ پہلو کو بھول رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی مضبور ترین اور مقبول ترین پارٹی ہے تحریک انصاف پر پبندی لگانا اتنا آسان نہیں ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں شاید اس کے بارے میں حکومت نے سوچا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس وقت پوری طرح امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی بڑی وجہ شہواز حکومت کی نکامی ہے جو کہ کسی طرح سے بھی عوام کو رلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی مہنگائی ہے تو وہ سر توڑ ہے لوگ آٹے کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ذریع ملک کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ انہیں ٹرکوں کے پیچھے کتاروں میں کھڑے ہو کر دوڑنا پڑے گا دھکے کھانے پڑے گے آٹا مفت ملے یا نہ ملے موت مفت ضرور مل جائے گی تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امران خان کی مقبولیت ساتھ میں حسمان کو بھی پار کر چکی ہے لیکن حکومت کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ایک تو وہ الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی کیونکہ اسے ناکامی دکھائی دے رہی ہے فواہ چوہدری بارہ خبیب اور دوسرے رینما یہ واضح طور پر کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اب تو فواہ چوہدری نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کسی بڑی تحریک کے لیے تیار ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر اس کو پر غور کیا جائے تو اس کی کئی ڈیمنشنز لکھتی ہیں جس میں سے ایک ہی ہے کہ اگر تحریک کے انصاف کو کل ادم قرار دینے کی کوشش کی گئی یا کوئی ایسا ہتھکندہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو تحریک کے انصاف کسی بھی وقت کسی بڑی تحریک آغاز کر سکتی ہے پیٹی آئی تو پہلے ہی پچھلے کئی ماہ سے جب سے یہ رجیب چینج آپریشن ہوا تو اس وقت سے لے کر مسلسل جدوجاد کی صورتحال کا سامنا ہے آج کل اس کے تمام تقریبا رینماؤں اور کارپنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس پوری طرح سے متحریک ہے اگر دالتیں نہ ہوں تو شاید انہیں اس ملک میں چھپنے کیلئے جگہ بھی نہ ملے لیکن اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انتہائی قدم ہوگا کہ اگر آپ اپنے مخالف پر پوندی آئیت کر دیں حالانکہ نون لیگ کے اپنے اندر سے ملک احمد خان جیسے لوگ یا دوسرے لوگ جہاں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایک بڑی جماعت مقبول جماعت مقبول لیڈر جس کی ایک کال کی اوپر لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ چلنے پھر مرنے کے لئے تیار ہے ہر طرح کی قربانی ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہے سب کچھ ہے اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے تو وہ اسے کالدم یا اس سیاسی جماعت پر اس کو دہشتگرد قرار دیتے ہوئے کس طرح سے پبندی کا اقدام اس کو قابل قبول کریں کسی صورت نہیں کریں گے اس لئے حکومت کو اس انتہائی اقدام کی طرف نہیں جانا چاہیے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہو چکا ہے اس وقت کہ حکومت کوئی بھی غلط اقدام نہ اٹھائے دوسری طرف ملک میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشید ہے جو دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے بغیر پوچھے اسے بغیر کنسلٹ کیے سستہ پٹرول اور مفت آٹا فرام کرنے کی سکین جوہنا وہ لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا جسے شاید آئی ایم ایف ہی کم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کی طرف سے ایک بیارت دیمل سامنے بھی آ چکا کہ ہمیں اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو کیا اس طرح سے کامیابیاں ملتی ہیں ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے اقدامات اٹھائے گئے اسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئے اپنے مخالفین کو قید و بند میں ڈالنے کی کوشش کی گئے ان کے اوپر حملے کیے گئے ان کے لئے جینا مشکل کر دیا گیا تو کیا یہ مولت یا اس میں یہ موجودہ سیاسی نظام آگے چل سکے گا تو یہ صورتحال ہمارے لئے باعث سے تشویش بھی ہے اور ترشانی کا باعث بھی ہے کیونکہ عوام اس وقت اس حد تک مجبور ہیں لاچار ہیں مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگر امارہ خان نے کسی طرح کی کال دے گی تو یہ بہت سارے مسائل کے جنم دے گی کیونکہ ملک پہلے ہی بہت سے مسائل پنچھا ہو اس لئے ایسی کسی بھی حرکت سے باگ رہنے کی ضرورت ہے نئی دائک حکومت ایسا کوئی اقدام نہیں کھائی گی تو جس سے حالات مزید بگ رہیں پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت اور اس جماعت پر بندی لگانے کا مطلب ملک میں انتشار کھلانا موسیقی